وَاَنفِقُوا مِمْحَا رَزَقْنَاكُونَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِي آَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اور موت آنکھ کھڑی ہو مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِي آَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُول پھر اس وقت وہ کہے گا تَبْلَوْنَا اَخْخَرْتَنِي لَا عَجَلِ الْقَرِيرِ پروردگار جو نہ تو ذرا مؤخر کر دئی اس موت کو بشت ہے تھوڑی سی دیتے فَاَصَدَّقَ وَاَكُمْ مِنَسْتَوَالِنِ پھر میں سب صدقہ کر دوں گا سارا تیری راہ میں سر کر دوں گا کچھ نہیں بکیا ہوں گا اور سارے دنگا دائر بات کے بعد میں دیکھ رہا ہے کہ دیریا تو اب یہاں سے کوچھ ہے تو یہ مال تو رہ جائے گا تو وارثوں کے لیے رہ جائے گا میرا تو نہیں دیانا عثموں کو تیار ہو جائے گا جگل درہ مولت مل جائے گا موت سے پہلے پہلے اس سے خیال نہیں آئے گا موت سے پہلے پہلے تو وہی لفظ جو سورہ تقاصر میں آیا الْحَاقُمُتْتَقَاصُوِ الْحَاقُ لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا عُلَادِكُمْ وہی لفظ ہے الْحَاقُمُتْتَقَاصُوِ تمہیں غافل کیے رکھتی ہے موتات کی طرح اور مات اور مات اور مات اور مات اتنی دولت ہے کہ دس کشتوں کے لیے کافی ہے لیکن مزید کا ہوقہ پڑا ہوا ہے مزید ملے مزید ملے مزید ملے الْحَاقُمُتْتَقَاصُوِ حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچاتے اس وقت تک یہ جو تمہارے اوپر غفلت تاریخی رکھتی ہے شے بہتات کی طرح تو وہی یہاں پر فرمایا لَا تُلْحِكُمْ أَنْوَالِكُمْ وَلَا أَعْلَاجِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفَانْ ذَلِكَ فَأَعْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَعَنْفِقُوا مِمَّا رَزَتْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ يَعْدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ الْأَوْلَا خَرْتَنِي لَا جَلٍ قَرِيبٍ اے اللہ چونتو ذرا تھوڑی دیر کے لیے وخر کر دیں میرے اس وقت کو اس موت کو فَأَصْتَّقَ میں سب صدقہ میں دے دوں گا خرار کر دوں گا تیرے دین کے لیے لگا دوں گا وَاقُمْ مِنَ السَّالْحِيمُ اور میں تیرے سالحین میں سے ہو جانا ہوں گا سالح بندوں میں سے ہو جانا لیکن اللہ کا کسرہ چاہتا ہے وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسَ لِذَا جَلُهَا ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے وقت کو وہ عجل جب آگئی عجل معین وہ موت کا وقت جو اللہ کے علم معین ہے ہر شخص کے وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسَ لِذَا جَلُهَا جب اس کی وہ عجل آجائے گی تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز کسی کے لیے یہ لام اور نوم کے ساتھ دفعی آتی ہے یہ امتہائی تاکھی بھی یہ امتہائی تاکھی وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ ہرگز 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 اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے موت کے وقت کو جبکہ وہ آجائے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُ اللہ خوب جانتا ہے یہ تم کر رہے گا اگر اللہ تعالیٰ کوئی لمبی مولد تمہیں اور دے رہے گا تو پھر تمہارے اندر وہی عادتیں آئیں گے تمہارے اندر نہیں پگڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بس تھوڑی سی مولد دی جائے کہ اس کے بعد ایک گھنٹے بعد پھر موت آ جائے گی تب تو انسان سب کچھ دے جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرح سے مولد طویل ہو جائے تو پھر انسان اسی طرح دنیا کا بندہ بن جائے گا اور مال اور دولت اور حوز کا جو ہے وہ بجاری بن جائے گا موسیقی موسیقی